ایک روشن ضمیر نے کتنی پیاری بات کہ دی فرمایا چوتے غیلہ بدستاری بیاتنہ چے غمداری چوتے غیلہ بدستاری بیاتنہ چے غمداری مجھو از غیر حق یاری کہ لا فتح اللہ جب لا کی تلوار تیرے ہاتھ میں ہے لا بت توڑتا ہے لا غیر اللہ کے نقش مٹاتا ہے لا مذہبی دکانداروں کا بزنس اجارتا ہے لا چوتے غیلہ بدستاری بیاتنہ چے غمداری سمجھ رہے ہیں آپ واقعی فارسی سمجھنے شروع کر دیا آپ مجھے وہ پشتوں سکھائے بغیر چلو میں تو خوش تھا کہ اگر مجھے پشتوں نہیں آتی تو آپ کو فارسی بھی نہیں آتی لیکن آپ تو بازی لے لیں پھر ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی ہے بیاتنہ چے غمداری جب لا کی تلوار تیرے ہاتھ میں ہے تو سینہ تام کے ہاں ڈرتا کیوں ہے مجھو از غیر حق یاری کہ لا فتح اللہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگ کہ اس کے سوا کوئی مددگار نہیں اس کے سوا کوئی مشکل پشا نہیں اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں اس کے سوا کوئی بیڑے پار کرنے والا نہیں اس کے سوا کوئی بیماریاں دور کرنے والا نہیں اس کے سوا کوئی مرادیں پوری کرنے والا نہیں جب مانگنا ہو تو اسی سے مانگ جب رونا ہو تو اسی کے در پہ آنسو بہا جب دامن پھیلانا ہو تو اسی سے اسی کے در پہ دامن پھیلا وعدہ پورا کرنا ایجا کا نابود و ایجا کا نستائیم ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور جزاک اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے سیدہ آیسہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہانی بھی اللہ کے حضور عشق بھائے اسی کو دل کی بات سنائی الہ العالمین منافقین نے میرے خلاف جھوٹے الزامات عائد کیے ہیں میری کردار کشی کی مہم چلا رکھی ہے اگرچہ یہ بات نئی تو نہیں مجھ سے پہلے بھی معصوموں کے خلاف یہ پرابغنڈا ہوتا رہا لیکن جب موسیٰ پر الزام لگا تو تُو نے ان کی برات کا احتمام کیا جب یوسف پر الزام لگا تو تُو نے ان کی برات کا بھی احتمام کیا جب مریم پر الزام لگا تو تُو نے ان کی برات کا بھی احتمام کیا میرے معبود ologne آج تیرے معبوب کی عائشہ عشق بار آئی ہے اور یہ فیصلہ کر کے آئی ہوں جب تک میری برات کا اتمام نہیں ہوگا تیرے در سے سر نہیں اٹھاؤں گی سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گی کسی اور کے در پہ نہیں جاؤں گی تجھ سے ہی مدد مانگتی ہوں تجھ سے ہی درد دل کہتی ہوں رو رہیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے آگے اسی کے آگے رویا کرو اسی کے آگے عشق بہایا کرو اسی کے حضور دامن پھیلایا کرو ساری امیدیں اسی سے وابستہ کیا کرو کہ اس کے سوا دامن بھرنے والا کوئی نہیں دامن خالی کرنے والے بہت بھرنے والا کون دامن خالی کرنے والے بہت بیٹھے ہوئے ہیں فنکار جنڈیاں لہر آ رہی ہیں ظلفیں جا رہی ہیں چادریں اوڑی ہوئیں قبریں سجائی ہوئیں جھنڈیاں لہر آئی ہوئیں چادر اوڑے ہوئے بیٹھے ہیں جیسے آسمان سے اتری ہوئی چیز ہوگو اور سادہ لو انسانوں سے کہتے ہیں کچھ لے کے آوگے تو کچھ لے کے جاؤگے خالی ہاتھ آوگے تو خالی ہاتھ جاؤگے لیکن اس کے در رحمت سے صدا آتی ہے کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ قال ربکم ادعونی استجب لکم ان اللزین یستکبرون ان عبادتی سیدخلون جہنم داخرین دنیا والوں سے مانگا جائے تو ناراض ہوتے ہیں نہ مانگا جائے تو خوش ہوتے ہیں لیکن یہ داتا وہ ہے کہ یہ مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے ان اللزین یستکبرون ان عبادتی یہاں مفسرین نے لکھا ہے عبادتی سے مراد ہے جو مجھے پکارنے میں گریز کرتے ہیں کیونکہ پکارنا عبادت ہے پکارنا پیرہ مدد کر شرک کیتس کیکیتس شرک کیتس کیونکہ پکار عبادت ہے پکار قَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں اُدْعُونِي مجھے پکارا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں ادعونی ان اللہزین یستکبرون عن عبادتی یقیناً وہ لوگ جو مجھے پکارنے میں گریز کرتے ہیں مجھ سے مانگنے میں گریز کرتے ہیں سید قلول جہنم داخری زلیل ہو کر موں کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا انہیں تو کسے پکارا جائے مشکلات میں قادر کو یا عبدالقادر کو ذرا حرارتیں فضا میں تحلیل کر دو ہاں ذرا حرارتیں یہ گرمی فضاؤں میں تحلیل کر دو اور پھر اللہ سے دعا کرو کہ یہ فضائیں پھیل جائیں اور بھی کے بیماروں کو اللہ شفاء کاملہ عطا فرمائے مشکلات میں کامانے والا کون روشن زمین نے کہا نہ مجھو از غیر حق یاری کہ لا فتح اللہ یقید آدم دری آلم کہ لا مسجود اللہ وَلَا مَعْبُودَ فِي الْقَوْنِنُوْ لَا مَوْجُودِ اللہ کوئی مانے یا نہ مانے لیکن میرا تو ایمان ہے کہ اس کے سوا پوری کائنات میں کوئی مسجود نہیں اس کے سوا پوری کائنات میں کوئی مسجود نبی مسجود رسول مسجود تو پھر کامانی والی سرکار کیسے مسجود ہو گئی سبحان اللہ قرآن کریم میں جگہ جگہ پر فکر انسانی کو متوجہ کیا گیا ہے کہ نیازمندیاں اپنی جبین کی نیازمندیاں اللہ کے لئے وقف کرنی ہوں گی فرمایا لَعْنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالْنَصَارَا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی اوپر نصرانی اوپر اللہ کی لعنت کیوں؟ اتخذو قبور انبیائیم مساجدہ کہ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا نبی کی شان زیادہ ہوتی ہے یا ولی کی؟ نبی کی شان زیادہ ہے نا ولی سے جو نبیوں کی قبروں کا سجدہ کرے ان پر تو اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے اور جو ولیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیں ان پر جزا کرنا یہی بات یہ عاشق بنے پھرتے ہیں نبیوں اور رسولوں کی قبروں پر سجدہ کرنے والے ملون تو ولیوں کی قبروں پر سجدہ کرنے والے ڈبل ملون ڈبل ملون ڈبل ملون ڈبل ملون انسانی جبین کی آجزیوں کے لیے حقیقی مسجود کون ہر جگہ موجود کون معبود کون کارساز و دستگیر کون آج اکرواہ و مشکل کشا کون سجدہ ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے آنسو بہائے ہیں اللہ کے در پر درد دل سنایا ہے علی من بذاتی صدور کو سورہ نور آئی قلب رسول پر وحی کی صداقت چمکی فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئیک مبلغون مما يقولون لہم مغفرت و رزق قریم پاک باز بیویاں پاک باز شوہروں کے لیے گندی بیویاں گندے شوہروں کے لیے پاک باز شوہر پاک باز بیویوں کے لیے گندے شوہر گندی بیویوں کے لیے قرآن ہے آپ سمجھے کی نہیں قرآن اور کلام فطرت ہے یہ اگر اپنی بیوی کو پاک دامن رکھنا چاہتے ہو تو خود بھی پاک دامن رہا کرو لیکن اگر تم تار جھاک کرو گے تو ادھر بھی سلسلہ شروع ہو جائے گا تمہیں معلوم ہو یا نہ ہو سمجھے ہو کی نہیں کلام فطرت ہے نا قرآن کریم قرآن کریم تو راز کی باتیں کہتا ہے کلام فطرت ہے فرمایا وطیبون لطیبات اور پاک باز شوہر پاک باز بیویوں کے لیے رب العالمین نے جرہ کے لیے میں سیدہ عائشہ کی وکالت کرتے ہوئے واضح کیا جس نے اس عفیفہ کے کردار کو سمجھنا ہو عائشہ کی عظمت کو سمجھنا ہو وہ عائشہ کے شوہر کی عظمت کا نظارہ کرے جس کا شوہر محمد معصوم وہ بیوی کیسے نامافوز محمد معصوم ہے عائشہ معفوز ہے جرہ کے انداز میں رب العالمین نے برات کی اولائی کا مبرعون مما یقونون میں اعلان کرتا ہوں کہ پیغمبر کی عبرو بیداغ ہے نبی کی عبرو کا دامن پاک ہے آپ میرے لئے اور میں آپ کے لئے اللہ کے حضور التجا کر دیں اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہم کنار فرق کریں